انیس سو پچاسی کی سردیوں میں جورجیا کے جنگل کے اندر ایک بڑا سا بلیک بیر وہ اپنی مستی میں چل رہا ہے وہاں پہ وہ اس کی تیریٹری ہے تھوڑے دیر کے بعد وہ جہاں جا کے دیکھتا ہے کہ اچانک سے ایک سٹرینج سی چیز رکھی ہوئی ہے جو کی ایک بڑا سا بیگ ہوتا ہے اور ایک بیگ کے ساتھ اور بھی کچھ پیکٹس رکھے ہوتے ہیں اب بھالو کے لیے جنگل کے اندر یہ ایک انیوزول چیز ہے شاید وہ وہاں پہ شکاری دیکھنے کا عادی ہوگا یا پھر اپنے شکار یا اور کچھ اتنے بڑے دینس جنگل کے اندر یہ بیگ کون رکھے گیا اچانک بھالو اس کو چھننے لگتا ہے چھپڑتا ہے اس کے اوپر ہاتھ مارتا ہے سکریچس مارتا ہے تھوڑے دیر کے بعد فائنالی اس چیز کے اندر سے ایک بڑا سا وائیڈ دھوہ نکلتا ہے بہت بڑا گوبار آسمان کے اندر چھاتا ہے اور ایک الگ سی خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو اس بھالو کو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اس کے دماغ میں کچھ کر جاتا ہے یہ تھی شروع دنیا کی سب سے عجیب و غریب کہانی کی 1985 میں جو جورجیا کی جنگل میں ہوئی آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کسی مووی کا پلوٹ بتا رہا ہوں کسی مووی کا ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں بٹ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر مووی تو اسی سال بنی ہے لیکن یہ اصلی کہانی ایک بیر کی ہے جو کی 1985 میں جورجیا میں اصلی گھٹنا گھٹی تھی جی ہاں اگر آپ کو اس طرح کی میسٹری کہانیاں انسول میسٹریز سچائی پہ آدھاریت ہے یہ پسند ہے تو آپ بلکل صحیح چینل پہ آئے ہیں گائز میرا نام ہے شان and welcome to the pills of curiosity تو بینا کسی اور زیادہ انٹرو کے چلی ہم اپنی سٹوری شروع کرتے ہیں چیرا ہوجی نیشنل پارک جو کی جورجیا کے اندر ہے اس کے اندر ایک شکاری اپنے شکار کے پیچھے ہے ایک ہرن کے پیچھے ہے اس کو دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں ہرن کو چیز کرتے ہوئے لیکن ابھی تک اس کو ہرن اس کے ہاتھ نہیں لگائے تھوڑے دیر کے بعد اس کو لگتا ہے کہ شاید ہرن سترک ہو گیا ہے اب اس کو پگڑنا مشکل ہے اور ویسے بھی وہ جس terrain میں تھا وہ جس راستے پہ تھا اس dense forest میں وہ پیر بھی رچ رہا تھا تو وہاں بے بھی اس پتوں کی آواز سے جگہ پہ ایسا لگ رہا تھا کہ دوسرے یہ جانور کو پتا چل سکتا ہے تو وہ تھوڑا سا alert ہو جاتا ہے اب وہ شکاری یہ سوچنے لگائے کہ کیا میں واپس جاؤں اپنی جیپ کی طرف جیسے ہی وہ یہ سوچنے لگتا ہے اسے آگے جھاڑی کے پاس ایک بڑا سا جانور سویا ہوا دیکھ پہلے اسے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی کسی کا شکار ہے یہ کوئی ایسا جانور ہے ہیرن یا کوئی اور جس کو میں نے نہیں لیکن شاید کسی اور شکاری نے مارا ہوگا یا شاید سو رہا ہوگا لیکن اچانک سے وہ تھٹک جاتا ہے یہ کوئی ہیرن نہیں تھا یہ ایک بڑا سا جانور تھا likewise ایک بڑا بلیک بیر یہ دیکھ کے وہ تھٹک جاتا ہے اور جھاڑی کے پیچھے رک جاتا ہے اچانک وہ کانٹمپلیٹ کرنے لگتا ہے کہ کیا یہ بیر سچ میں سو رہا ہے اور اگر وہ جا گیا تو کیا ہوگا ایک شکاری ہونے کے ناتے اس شکاری کو یہ تو پتا تھا کہ وہ ایک بلیک بیر ہے امریکن بلیک بیر ایک گریزلی بیر کی طرح خطرناک تو نہیں ہوتی لیکن اگر آپ ان کی نیند میں خلل ڈالو گے تو بھالو تو بھالو ہے اور پہلے اس نے سوچا کہ میں جس راستے سے آیا ہوں کیوں نہ میں اسی راستے سے چھپکے چھپکے چلا جاؤں لیکن آتے ہوئے اس سوکھے پتوں کے اوپر پیر رہنے سے جو آواز آ رہی تھی جنگل میں واپس ہی اگر وہ جائے گا تو شاید اس کی قسمت اتنی اچھی نہ ہو کیا پتا وہ بھالو جگ جائے اور اس کے اوپر حملہ کر دے آلڈو اس کے پاس ایک گن تو تھی لیکن وہ صرف ایک ڈیئر ہنٹنگ رائیفل تھی جو کہ بھالو کے اوپر کام نہیں کرے گی اگر وہ جیسے ہی اس رائیفل کو ریلوڈ کرے گا اتنی دیر میں تو بھالو اس کی گردن اس کی دھڑ سے الگ کر سکتا ہے یہ سب سوچتے ہوئے وہ تھوڑا سا گھبرا رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں شاید یہاں سے باہر نہ جاؤں ابھی تھوڑے در رک جاؤں یہاں پہ اسی جھاڑی کے پیچھے اس سے سوچتے کچھ 3-4 منٹ اس کو لگے وہاں پہ کھڑا ہوا لیکن جیسے ہی وہ اپنے سینسز میں آیا وہ شکاری تو اچانک وہ ٹھٹکا ویٹ کیا مطلب 5 منٹ ہو گئے ہیں اور اس بھالو کی آواز نہیں ہے ابھی تک ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر ایک بڑا بیر سانس بھی لیتا ہے تو اس کے گرولنگ کی آواز بہت بڑی بہت تگڑی ہوگا کافی آس پاس تک سنائی دیتی ہے بہت ساپ ساپ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھالو چاہے سو رہا ہے اس کی سانس کی آواز بھی نہیں آیا ہے تو یہ سوچ کے اس کو لگا ہے کہ کچھ تو غلط تو شکاری تھوڑی ہمت کر کے آگے گیا اس بھالو کے پاس اس نے دیکھا تو یہ تو شور ہے کہ وہ بھالو بے ہوش یا مرا ہوا ہے وہ زندہ تو بلکل نہیں ہے آگے گیا وہ اس کا بہت ہمت کر کے اس نے اس کا دھڑ ہلانے کی کوشش ہے تو کوئی مومنٹ نہیں تھی وہاں پہ اب اس نے تھوڑا سا اپنا ڈائریکشن چینج کیا بھالو کے فرنٹ پہ آیا تو بھالو کی آنکھیں بند تھی اب اس کی سانس میں تھوڑی سانس آئی کہ یہ مرا ہوا بھالو مجھے کھانے والا تو نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا سا گھبرایا کہ یہ بھالو نیچرل کوسس سے تو نہیں مر سکتا کیونکہ یہ کافی یونگ ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے آخر یہ کرنے کے بعد اس کو کوئی بھی ایسا لوجک نہیں ملتا ہے کہ آخر یہ یونگ بھالو اپنے اب کیسے مر گئے بٹ وہ زیادہ دماغ نہیں لگاتا ہے اور وہ یہاں سے اپنی جیپ کی طرف جانے لگ بس ایک بار ایک آخری نظر دیکھ تو جہاں پہ یہ چیز تھوڑی سی illogical لگی بھالو اچانک مرا ہوا اس کے پیچھے ایک logical کہانی ہے اب ہم اس کہانی کے پیچھے جاتے ہیں فکاری نے بھالو کو دیکھا اس سے ٹھیک تین مہینے پہلے 10 ستمبر 1985 رات ساڑھے گیارہ بجے ایک سکس سیٹر سیسنا میں ایک پائلٹ اور ایک کو پائلٹ نوردن جورجیا سے ہوتے ہوئے ٹینیسی کی طرف جا رہے ہیں اچانک ان کے پلین کا جو ریڈیو ہے وہ انٹرسپٹ ہوتا ہے اور وہ کچھ ایسا سنتے ہیں جو بلکل ان کو unexpected ہوتا ہے اور وہ ان کو نہیں سننا تھا حالانکہ ایک پلین کے اندر جو ریڈیو ہوتا ہے اس کے اوپر انٹرسپشن کا مطلب ہے کہ آس پاس کوئی دوسرا پلین ہے جو آپ سے کنٹاک کرنا چاہتا ہے تو نورملی کیا ہوتا ہے یا تو یہ سروائیول پلینز ہوتے ہیں جو ہیلپ کے لئے بات کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں گے یا پھر کیا آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے لیکن یہاں پہ ان کو کسی اور کی ہیلپ یا کوئی انٹرسپٹ نہیں چاہیے تھا لیکن اس انٹرسپشن کے بعد وہ گھورا جاتے ہیں اور وہ اگزیکلی اسی جنگل کے اوپر ہوتے ہیں نورڈن جورجیا میں اس تبھی پائلٹ کچھ ایسا سمجھتا ہے جو کو پائلٹ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے پائلٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ انٹرسپشن نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب ہماری جان خطرے میں ہے اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے فلحال پائلٹ اشارے سے کو پائلٹ کو بولتا ہے کہ پلین کو آٹو پائلٹ پر رکھو سیم سپیڈ میں سیم ایلٹیٹیوڈ میں اور وہ اشارہ کر کے اس کو پیچھے کی طرف مین کوکپٹ سے نکل کر باہر جانے کے لئے بولتا ہے وہاں پہ جا کے وہ اشارے سے بولتا ہے کہ سارے بیک کو سٹرپ کر کے سائیڈ کی کھڑکی کھول کے سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہیں وہ لوگ اپنے سیسنا کا اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے باکسز ہوتے ہیں پیکٹ ہوتے ہیں وہ فیک نہ شروع کر کو پائلٹ ابھی پھر سے کنفیوز ہے کہ آخر یہ پائلٹ کر کیا رہا ہے لیکن پائلٹ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اگزیکلی کیا کر رہا ہے وہ پیراشوٹ اپنا بھی پیراشوٹ لیتا ہے اس کو پیک کرنے لگتا ہے ایکوپ کرنے لگتا ہے اپنے اوپر سیم وہ پیراشوٹ کو پائلٹ کو پہننے کے لئے اشارے سے بتاتا ہے کہ ہمیں ابھی کے بھی کودنا ہوگا آئیڈیا یہ تھا کہ جیسے ہی آپ آٹو پائلٹ پہ کوئی پلین رکھتے ہیں تو اس کی سپیڈ اور اس کا جو ہے ورٹیکل لیمٹ جو اس کی ہائٹ ہے وہ سیم رہتی ہے اور اس کے بعد یا تو وہ جا کے کریش ہو جائے گا یا ایونچولی وہ کریش تو ہوگا لیکن وہ تب تک چلتا رہے گا جب تک اس کے اندر فیول ہے تو اسی ٹائم پہ جیسے ہی کو پائلٹ وہ پیراشوٹ پہنتا بھی نہیں ہے اس گیٹ کے پاس جو گیٹ انہوں نے ابھی کھولا تھا اس سیسنا کا پائلٹ فٹا فٹ سے اس کو پش کر دیتا ہے دھکا دیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس نے شاید وہ پیراشوٹ پہن لیا ہے لیکن وہ پیراشوٹ اس نے پوری طرح سے سٹرپ نہیں کیا اچانک اس دھکے سے جو کو پائلٹ ہوتا ہے وہ الٹ پلٹ کرتا ہوا نیچے جانے لگتا ہے بلکل ہوا کی دشا کی طرف اور اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہتا سیم پائلٹ وہ پیراشوٹ پہنتا ہے پوری طرح اور وہ بھی کھوٹ جاتا ہے تو جیسے ہی مین پائلٹ اپنا پیراشوٹ تیار کر کے پہن کے کھوٹنے کی طرف جا رہا تھا ہوا کا پلاس ہوتا ہے اس کے اوپر اس ٹائم پہ بھی وہ کانورزیشن کرنے میں اسمرت ہے اسی لیے وہ صرف اشارے سے جب وہ دیکھتا ہے کہ کو پائلٹ نیچے کی طرف بہت زوروں سے جا رہا ہے اور یہ بھی کھوٹتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کو پائلٹ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے وہ اشارے سے تھم سپ کرتا ہے کہ میں بھی تمہارے پیچھے ہوں یہ کرتے ہوئے کو پائلٹ تھوڑے دیر کے بعد پائلٹ اور کو پائلٹ کر رہے ہیں الگ ہوتا ہے اور کو پائلٹ کہیں نیچے جا کے دھڑام سے گر جا اس کے پانچ گھنٹے کے بعد ناکس ویل جو کی ٹینیسی کے اندر ہے اس کے سبب میں پچاسی سال کے فریڈ مائرز جو ابھی صبح پانچ بجے اٹھے تھے یہ ان کا ڈیلی روٹین تھا کیونکہ ان کو الزائیمر تھا جس سے آپ کو میموری لاؤس کی پرابلم ہوتی ہے تو ان کو یہ سب یاد رکھنے میں ایک آسانی ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ تر اپنی میموری دیرے دیرے بھولتے جا رہے تھے اور آلڈی وہ اٹی فائیو کے تھے تو صبح اٹھنا شیف کرنا اور فریش ہونا اور ٹریس اپ کرنا فریڈ مائر صبح پانچ بجے آلڈی شیف کر رہے تھے تب ان کو تھوڑا سا دھیان ہوتا ہے کہ شاید پیچھے کچھ ہے ان کے ڈرائیوے میں لیکن ان کو کلیر آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آخر کیا تو وہ شیفنگ بلیڈ رکھتے ہیں وہاں پہ اور نکل کے جاتے ہیں اپنے ڈرائیوے میں دیکھنے کے لیے آخر یہ چیز کیا ہے تو جب فریڈ باہر ڈرائیوے پہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں خود جا کے گھوٹ گیا تھا تو اس نے جب پیراشوٹ کھولنے کے لیے سٹرپ آن کیا تھا تو کسی وجہ سے وہ سٹرپ آن نہیں ہوا تھا اور ایون جو ریزرپ پیراشوٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ بھی کام نہیں کر اس نے بھی کام نہیں کیا تھا تو وہ ویلوسٹی کے ساتھ زمین پہ آکے کر جاتا ہے اور کولیٹرل ڈیمیج ہونے کے وجہ سے اس شخص کی بھی موت ہو جاتی ہے فریڈ یہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ فوراں واپس اپنے گھر کے اندر جاتا ہے اور 911 پریس کرتا ہے جب اس لوکیشن پہ فائنیلی پولیس وہاں پہ پہ پہنچتی ہے فریڈ کی کال کے بعد تو پولیس یہ ایکسپیک کر رہی تھی شاید یہ کوئی پیرا ٹروپر ہوگا شاید کوئی آرمی مین ہوگا یا پھر شاید کوئی سکائی ڈائیور لیکن جب وہ وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایکچلی میں کوئی سکائی ڈائیور نہیں یہ شاید کوئی سولجر تھا کیونکہ اس کے سر پہ ایک ہیلمیٹ کے ساتھ نائٹ ویزن گوگل ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک بلیٹ پروف ویس پہنی ہوتی ہے اس شخص نے لیکن ان کا دھیان جاتا ہے اس کے جوتوں پہ وہ لوفر پہنا ہوا ہوتا ہے جو شخص ہوتا ہے پائلٹ نے لوفر پہنے تھے وہ بھی گچی کے لوفر تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو یہ سولجر تو نہیں ہو سکتا ضرور یہاں پہ کچھ تو گڑ بڑھ تو کہانی دوبارہ وہاں جاتی ہے جہاں پہ یہ لوگ جو پائلٹ اور کو پائلٹ اپنا سمان اور سارا ٹفل بیگ یہ اپنے سسنا پلین سے فیک رہے تھے تو جب انہوں نے یہ سارا سمان فیک آتا تو وہ آلڈی نور جورجیا کی اوپر سے جا رہے تھے اور مور پسیفکلی چہرہ ہو جی نیشنل پارک کے اوپر تھا ان کا پلین تو ایک ٹفل بیگ یہ گر جاتا ہے جنگل میں اور اس سے سامنا ہوتا ہے اس بلیک بیئر کا بلیک بیئر اپنی مستی میں گھوم رہا تھا جیسے کی وہ اس خود کی تیریٹری تھی اور اکثر وہ بیئر جو ہے وہ بڑے ہی مستی خور ہوتی ہے تو جب اچانک سے اس نے ایک ٹفل بیگ دیکھا تو اس کو کریوسٹی ہوئی اور اس نے اس کے اوپر ہاتھ پیر مارا اس کو فارڈنے کی کوشش کری اپنے دانوں کا اپنے کلاؤس کا ایوز کیا تو فائنالی جب وہ بیگ پیر آٹھ تیر اپ ہو گیا اس کے اندر سے ایک بہت بڑے اماؤنٹ کے اندر پورے پاوڈر بہار آتا ہے اور دھوان دھوان ہو جاتا ہے اس پورے ایریا کے اندر اور اس بیئر کو کچھ الگ سی خوشبو آتی ہے وہ اس کو سنف کرنے لگتا ہے کھانے لگتا ہے اور اس بیگ میں وہ جتنا بھی پاوڈر تھا یہ بیئر اس کو پوری طرح سے اپزارو کر لیتا ہے اس کو سونگتا ہے کھاتا ہے اور اس کو کچھ بہت اچھا سا فیل ہوتا ہے اس کے اندر بہت انرجی ہو جاتی ہے اور اس کے جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں وہ بہت ہی فاس موو ہونے لگتے ہیں اس کے بعد وہ بیئر اپنی فل سپیڈ میں وہاں سے جاتا ہے اور لگ بک ہنڈرن مائل کی سپیڈ میں بیئر وہاں سے تین چار سو میٹر جانے کے بعد گر جاتا ہے اور انفورچنیٹلی اس بلیک بیئر کی موت ہو جاتی ہے وہی پہ تو اس انسیرنڈ کے دو ہفتے کے بعد فائنلی وہ شکاری جو اپنے ڈیئر کے پیچھے تھا جنگل میں وہ دیکھتا ہے اس بلیک بیئر کو اور پھر وہ واپس جاتا ہے یہاں سے اور اپنے فرینڈ کو الارڈ کرتا ہے اس چیز کے بارے میں اس کے بعد ان کا فرینڈ جو اس سے بات چیت کرتے ہوئے وہ شکاری بتاتا ہے اپنے فرینڈ کو کہ میں نے وہاں پہ ایک ٹفل بیک بھی دیکھا ہے اب اسی کے بیچ میں ان کا فرینڈ جب پولیس کو یہ چیز بتاتا ہے تو پولیس کو ٹفل بیک سن کے کچھ کلک کرتا ہے اب دھیرے دھیرے پولیس کو یہ ساری کہانی سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی فرینڈ کے گھر پہ گرا تھا صبح پانچ بجے اور یہ بھالو جس کے پاس وہ ایک ٹفل بیک گرا ہوا تھا ان سب کی جو ساتھ میں کنیکشن ہوتا ہے وہ اب ملنے لگتا ہے اور ساتھ میں جو آدمی فرینڈ کے گھر کے باہر گرا ہوتا ہے اس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کا نام ہے انڈیو تھوٹن 45 سال کا انڈیو تھوٹن جو کی پہلے یو ایس ملٹری کے اندر بھی سرف کر چکا ہے اور بعد میں وہ کچھ ریزن کے وجہ سے ڈرگ کارٹل کے بیچ میں چلایا آتا ہے اور ان کے لیے سمگلنگ کا کام کرتا ہے پولیس کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس جس رات میں یہ دونوں پائلٹ گر کے مرے ہیں اور ایک پلین کریش ہوا تھا جو آٹو پائلٹ پہ تھا بعد میں دراصل یہ لوگ اس کے اندر 400 کلو illegal cocaine لے کے جا رہے تھے جب پولیس فائنلی کو پائلٹ کے پاس پہنچتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ کو پائلٹ ابھی زندہ ہے اور کو پائلٹ کو خود کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ دراصل یہ پلین جو پلین تھا تھوٹن کا وہ کو پائلٹ کو نہیں پتا تھا اور کو پائلٹ بتاتا ہے کہ مجھے تو بس یہ بتایا گیا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے ایک ویکیشن کے لیے بہا مس جا رہے ہیں اور یہ جو ڈرگ سپکنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو کافی تفتیش کے بعد پورے نورتن جنگل میں چہرہ ہوجی نیشنل پارک میں اور آس پاس جورجیا میں سرچ کرنے پہ ان کو میجر جو چار سو کلو کوکین تھا اس کا میجر پارٹ مل جاتا ہے بٹ ایک دو ٹفل بیک رہ جاتے ہیں تو اب پولیس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو ایک ٹفل بیک گر گیا تھا چہرہ ہوجی نیشنل پارک میں وہ اس بیر نے ابزرگ کر لیا ہے سارا ساتھ میں پولیس نے پورے جورجیا میں اس ٹائم پہ یہ پوسٹرز لگائے ہوئے تھے یہ پیمفلیٹ بانٹے ہوئے تھے کہ آپ کو جیسے ہی کہیں پہ بھی یہ ٹفل بیک ملے تو پلیز آپ پولیس کو سوچت کریں تو اسی کے بعد جب شکاری نے اپنے فرنڈ کو یہ چیزیں بتائی ہوتی ہے وہاں پہ ایک بلیک ٹفل بیک ہے تو وہ فوراں پولیس کو اور آثورٹیز کو الرڈ کرتا ہے اور پھر فائنلی وہ یہ کہانی کمپلیٹ کرتے ہیں اور انہیں اس پورے انسیڈنٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے تو انیشلی اس رات کو یہ ہوا تھا کہ انٹری جب وہ سیسنا لے کر جا رہا تھا تب ہی اس کو کچھ انٹرسپشن ہوتا ہے ریڈیو پہ انٹرسپشن میں اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی نے ٹپ دیا ہے فیڈرل ایجنسیز کو ان کے حلاف اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم لینڈ کریں گے اس سے پہلے ہی ہم اریسٹ ہو جائیں گے اور ان کے اوپر بہتی سیریس چارجز لیں گے بین ایکس ملٹری مین اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے کیا کیا کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں تو اسی کے رییکشن میں وہ جلدی سے سارے ٹفل بیک فینکتا ہے آٹو پائلٹ پر پلین سسنا کو چھوڑتا ہے اور اپنے کو پائلٹ کو بولتا ہے کہ تم بھی جمپ کرو اور میں بھی جمپ کروں گا اس چہرہ ہو جی نیشنل پارک کے اوپر سے تو اس انسیڈنڈ کے بعد جب بیئر کو فائنلی لے جاتے ہیں اور اس کی آٹوپسی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کے آرگنز فولے ہوئے ہیں اور اس کے پیٹ کے اندر کافی بڑے کونٹیٹی کے اندر وہ کوکین بھرا ہوا ہے جس کے وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی اس کے رییکشن سے کے بعد فائنلی یہ میسٹری ختم ہوتی ہے کہ یہ بیئر مرا کیسے اور یہ ساری کہانی وہاں پہ ختم ہوتی ہے کیسے پولیس ان سمگلر کی ٹیل پہ تھی اور ان سے بچنے کے لیے یہ ساری کہانیاں ہوئی ہیں تو ہیومینیٹی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوکین کے اوورڈوز سے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی ایک وائل جانور مرا تھا تو اس بیئر کی جو کہانی تھی وہ وہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی ہے ٹیکسی ڈرمیا جو کی پرفارم ہوتا ہے جانوروں کی خالکے کو دوبارہ زندہ رکھنے کے لیے جو اس کے اندر کچھ بھر کے تو یہ ٹیکسی ڈرمیا پرفارم کیا گیا اس بیئر کے اوپر اور آج بھی یہ بیئر کینٹکی کے ایک زو کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک نیم پلیٹ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کوکین بیئر اور اسے بیئر کی کہانی تھی اس سال جو مووی آئی تھی کوکین بیئر سو آویسلی وہ کہانی پوری طرح سے سچ تو نہیں ہے انسپائیڈ ضرور ہے برد اس کے اندر جیسے کی انٹرٹینمنٹ کا ایک فریڈم ہوتا ہے موویز کو تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی مسالہ ہے اس مووی کے اندر برد یہ تھی اس کوکین بیئر کی ریل سٹوری تو اس طرح کی گائز آپ اور بھی سٹوری سننا چاہتے ہیں میسٹری انسول میسٹری مردر میسٹری یا پھر ہورر تو آپ سبسکرائب برہیں پلس آف کریوسٹی کو thank you so much and please suggest for more stories